حضرت مولانا زفر احمد عثمانی صاحب ایسے دور میں ہندوستان سے حج کرنے کے لئے حجاز مقدس گئے تھے جب لوگ سمندری جہازوں میں سفر کر کے حج کا فریضہ ادا کرنے جاتے تھے واپسی پر انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے فرماتے ہیں کہ میں ساری عمر کسی محفل میں ایسا لا جواب نہیں ہوا سوائے ایک موقع پر جب ہم حج کرنے کے دوران مدینہ طیبہ گئے تو اس وقت مسجد نبوی کے قریب ہم نے اپنا خیمہ لگایا اور وہاں رہائش رکھی اور یہی سے مسجد میں آ جاتے چونکہ شدید گرمیوں کا موسم تھا جب ہم تمام حاجی اکٹھے ہو کر شام کا کھانا کھاتے تو اس وقت وہاں سے گرم موسم کی وجہ سے تربوس خرید لیتے اور کھانے کے بعد اسے کھاتے اور اس کے چھلکے باہر پھینک دیتے اس دوران ہم نے کیا دیکھا کہ ایک سات آٹھ سال کا بچہ آتا ہے اور چھلکوں کے دھیر میں سے چھلکیں اٹھاتا جو ہلکی سی سرخی مائل گری رہ جاتی اسے کرید کر کھا لیتا جب یہ معمول دو روز تک دیکھا تو میں نے پیار سے اس بچے سے پوچھ لیا کہ بیٹے تم ایسا کیوں کرتے ہو تو بچے نے کہا میں ایک یتیم بچہ ہوں میرے والد فوت ہو چکے ہیں میری والدہ نے دوسرا نکاح کر لیا ہے گھر میں غربت اور فاقے ہیں میں مدینے کا بچہ ہوں اور میزبان ہونے کی حیثیت سے مہمانوں سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے اسی لیے میں اس بچی کچھی گری سے پیٹ بھر لیتا ہوں مولانا لکھتے ہیں کہ مدینے کے بچے کی اس فہم و فراست نے ہمارے رونگٹے کھڑے کر دئیے آنکھیں آنسوں سے بھیگ گئی بچے سے کہا کہ بیٹا اگر آپ مناسب سمجھو تو آپ ہمارے ساتھ آ کر کھانا کھا لیا کرو بچہ پہلے تو انکاری تھا مگر ہمارے پیار بھرے بھرپور اسرار پر ہاں کر دی مدینے کا یہ بچہ روز آ جاتا ہمارے ساتھ کھانا کھاتا آہستہ آہستہ شنہ سائی بڑھتی گئی بچے سے ان سو محبت پروان چڑھا تو میں نے بچے کو پیشکش کر دی کہ بیٹا آپ میرے ساتھ ہندوستان آ جاؤ میں وہاں آپ کو درس میں رکھ کر پڑھاؤں گا آپ کی مکمل تعلیم کا انتظام کروں گا تو بچے نے کہا کہ میں اپنی والدہ سے بات کر کے آپ کو آگاہ کروں گا جب ہماری واپسی کا وقت آ گیا تو وہ بچہ اپنی والدہ سے اجازت لے کر سامانے سفر باندھ کر آ گیا ہمیں بڑی خوشی ہوئی بچے کو ساتھ لیا بچہ قافلے کے ہمراہ چل رہا تھا تو دورانے سفر میرے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے سوال کر رہا تھا چاچا جی وہاں ہندوستان میں اسکول اچھے ہیں میں نے کہا کہ بیٹا بہت اچھے ہیں وہاں مجھے اچھے کپڑے پہننے کو ملیں گے میں نے کہا ہاں بیٹا اس نے پوچھا کہ مجھے وہاں فوٹ بول کھیلنے کیلئے گراؤنڈ ملیں گے جی ہاں بیٹا ہندوستان میں فوٹ بول کھیلا جاتا ہے بچے نے کہا کہ مجھے وہاں ترہ ترہ کی معیاری کھانے اور اچھے رہائش ملے گی نا میں نے کہا کیوں نہیں بیٹا یہ سب سہولتیں آپ کو ملے گی اس دوران چلتے چلتے سامنے گمبت خضرہ نظر آ گیا بچے کی نظر پڑی تو سوال کر دیا چاچا جی یہ سامنے والا گمبت بھی وہاں ملے گا میرے پاؤں سے زمین نکل گئی بچے کے اس سوال نے مجھے لا جواب کر دیا اور میں نے تڑپ کر کہا بیٹا اگر یہ گمبت وہاں مل جاتا تو مجھے یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی بچے نے میرا جواب سنا تو اپنا ہاتھ چھوڑا لیا اور کہا چاچا جی مفلسی بے بسی اور یتیمی قبول ہے مگر سرکار مدینہ کا دامن چھوڑنا کسی صورت گوارہ نہیں میں مدینہ کو نہیں چھوڑ سکتا مولانا لکھتے ہیں کہ بچہ ہمیں روتے ہوئے اچانک چھوڑ کر بھاگا اور نظروں سے اجھل ہو گیا حضرت مولانا زفر احمد عثمانی صاحب بقیہ زندگی یہ واقعہ لوگوں کو سنا سنا کر ہمیشہ روتے رہتے اللہ تعالی ہمیں شہر مدینہ سے محبت کرنے والا بنائے موسیقا 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 موسیقی